مومنہ بطول موجود ہیں یہ تیس سال سے نیو یورک میں مقیم ہیں اس کے علاوہ پینتالیس سے زائد کنٹریز یہ گھوم چکے ہیں آرکیٹیکٹر ہیں کمپوزر ہیں سنگر ہیں شائری بھی کرتے ہیں یو ایس نیوی میں بھی کام کر چکے ہیں اور یہ ایک انجیو بھی رن کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بابر مختار آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں السلام علیکم موالیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ سنائیے سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کوئی کام رہ گیا ہے جو آپ نے سوچا ہے کہ یہ بھی کرنا ہے پھر دیکھیں میں نے تو کوئی پلیننگ نہیں کی تھی لیکن جو کچھ اللہ کی دین تھی اس کے حساب سے میں چلتا رہا اور ایک انسان اگر چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے زندگی جو جو موقع دیتی ہے اس کو ایکسپٹ کرے اور واقعی میں اس بات کو آپ نے سچ کیا ہے کہ اگر انسان کے اندر اتنی ویل پاور ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اچھا یو ایس نیوی میں بھی آپ نے کام کیا ہوا سٹارٹنگ کہاں سے تھا آپ کا جنرلی کا کیسے جانا ہوا نیو یورک اور اپنے بارے میں بتائیے میں یہاں اسلام آباد میں پیدا ہوا بچپن میں ہی ہم کراچی آگے تھرڈ گریڈ میں والیسہ بارمی آفیسر تھے پھر اس کے بعد ہم یہی رہے کراچی میں کراچی میں ہی میری تعلیم ہوئی اور اس کے بعد جو ہے مجھے یہاں پہ یو ایس کانسلیٹ میں جاب ملی جو ہے بہت یانگ ایج میں یہ کسی ایر کی بات کر رہے ہیں آپ یہ نائنٹین نائنٹی ٹو کی تو یو ایس کانسلیٹ جو تھے انہوں نے ہی پھر جو ہے مجھے مزید تعلیم کے لیے بھیجا باستن یونیورسٹی اور وہاں پہ جو ہے بیفور گریڈویشن یو ایس نیوی کے ایک ریکروڈ ریکروٹر تھے انہوں نے مجھے ریکروڈ کر لیا پھائی فیئرز کے لیے یو ایس نیوی میں تو پھائی فیئرز یو ایس نیوی میں سرف کی دنیا گھوم لی اس دوران میں اور اس کے بعد جب میں یو ایس نیوی سے نکلا تو میں نے پرائیویٹلی اپنی ایک ارکیٹیکچر فرم قائم کی جس کو میں اب تک چلا رہا ہوں مطلب مین جو کام ہے وہ آپ کا یہی ہے کہ you are an architecture اچھا اس کے علاوہ آپ جو ہے جو 45 کنٹریز آپ گھومے ہیں یہ کیسے گھومے ہیں یو ایس نیوی میں کچھ تو خیر میں اپنے طور پر بھی گیا ہوں اپنے بزنس کے سسلے میں بعد میں لیکن mostly جو ہے یو ایس نیوی میں جب میں تھا تو اس دوران میں جو ہے different countries گھومنے کا موقع ملا اپنے official جو duty تھی اس پر جاتے تھے لیکن ظاہر ہے وہ تو 24 گھنٹے تو نہیں رہتی تھی تو گھومنے کا بھی موقع ملا دوسرے cultures کو explore کرنے کا بھی موقع ملا اور میری یہ observation ہے کہ انسانوں کا کوئی بھی culture ہے کوئی بھی مذہب ہے کوئی بھی کسٹ ہے کوئی بھی کلر ہے اس کے پاس آپ کو کچھ اچھا دینے کے لیے ہے the question is کہ کیا آپ کچھ اچھا ڈھون رہے ہو اگر آپ کو کچھ اچھا ڈھون رہے ہو تو وہ اچھا ملے گا آپ کو ہر culture آپ کو کچھ نہ کچھ سکھائے گا اور اس سے آپ you become a better human being yes yes you can say کہ آپ 45 countries سے زیادہ گھوم چکے ہیں یہ world tour میں نہیں آ جاتا ہاں mostly بہت دنیا کی کم جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں میں نہیں گیا ہوں صحیح لیکن زیادہ تر دنیا میں نے گھومی ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے کون سی country میں مطلب آپ کو لگا تھا کہ یہ country better ہے پچھلی countries ہر country کی اپنی کوئی نہ کوئی speciality ہے جس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے countries کے علاوہ let's put it that way کہ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں میں وہی بات کرتے ہیں country تو ایک جگہ ہے نا بالکل اصل رونک تو لوگوں سے ہوتی ہے بالکل ایسے ہی ہے جو وہاں کے لوگ ہیں تو جو لوگ تھے اس دنیا کے انہوں نے کئی جگہ پہ response کیسا تھا ان کا بہت اچھا response دیا بہت اچھا response دیا اور بہت کچھ سکھایا بھی اپنے کلچر کے حوالے سے اور مجھے دوسرے کلچرز کو explore کر کے بہت اچھا لگا کیونکہ اپنا کلچر تو پتہ ہی ہوتا ہے بلکل اچھا ہے کوئی نئی چیز جب آدمی explore کرتا ہے تو ایک excitement بھی ہوتی ہے اور آدمی بہت کچھ سیکھتا بھی ہے اور پوری دنیا میری استاد بن گئی اچھا یعنی کہ آپ شاگرد بن گئے اور آپ نے پوری دنیا کو استاد بنا دیا کیا credit دیا آپ نے سب کو اور اس دوران آپ کا کوئی یادگار واقعہ ہو unforgettable moment کوئی ہمائے ساتھ شیئر کریں ہم سننا چاہتے ہیں لائک کچھ بھی ایک بہت لمبا پاؤز لے لیا آپ نے اس کا مطلب بڑا لمبا جوڑا بہت سارے واقعات ہیں اس کا مطلب اچھا ہاں اس میں سے میں وہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں کچھ ایسا ڈھونڈ رہا ہے obviously 45 countries سے زیادہ آپ نے مطلب زیادہ آپ نے travel کیا ہے تو بہت سارے واقعات ہوں گے لیکن کوئی ایک ایسا واقعہ جو unforgettable ہو آپ کی نظر میں میں جب کاؤس طریقہ میں تھا تو بیسیکلی کاؤس طریقہ country ہے central america sub continent میں اور یہ بہت سارے لوگ ہیں میں مجھ سمیت کی جو پہلی دفعہ نام سن رہے ہوں گے بڑا اچھا country ہے coastal ہے پورا ایک سائیڈ میں Atlantic Ocean ہے دوسری سائیڈ میں Pacific Ocean ہے تو امریکہ کے لوگوں کے لیے سب سے جو بڑا retirement destination ہے وہ یہی ہے یعنی اس country کی جو 30% population ہے retired americans کی ہے اچھا کہ امریکان کے لوگ جب retire ہو جاتے ہیں تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں اور اب تو بلکہ امریکہ کی جو social security ہے وہاں coverage دینا بھی شروع کر دی ہے اس کو recognize کر لیا as a retirement destination تو بڑا خوبصورت ہے تو وہاں پر جو ہے basically ایک ایک homeless جو ہے انسان مجھے ملا اچھا اچھا وہ بھی نیو یارک کا رہنے والا تھا اکی لیکن وہاں گیا ہے بہت پہلے جگہ پسند آگئی من موجی تھا ادھر ہی ٹھک گیا اکی ٹھیک ہے بغیر کسی ویزے کے بغیر کس کے اکی تو اور تھوڑا سا مطلب جو ہے میٹلی طور پر تھوڑا سا ہلا ہوا تھا سامجھے میری بات تو لیکن اس کی لینگویج سے مجھے پتا لگ گیا کہ واقعی یو نیو یارک سے ساہی پر پر آئی تو میں اس کو جو ہے کبھی مجھ سے میں روز نکلوں اپنے ہوتیل سے تو وہ باہر کھڑا ہو تو میں اس کو ایک دولر دے دوں صحیح ایک دن جو ہے مجھے اس نے بڑا امپریس کر دیا اچھا تو اس دن میں نے اس کے لئے لنچ بھی خریدا اچھا امپریس اس نے کیسے کر دیا کہ میں وہاں پہ رنٹل کار تھی میرے پاس تو میں اس کو سٹارڈ کر رہا تھا تو ایک دم ونڈو پہ آیا کہتا ہے سنو آم کہتا ہے آج میری بہت کمائی ہوئی ہے اور تو ہمیشہ مجھے ایک ڈالر دیتے ہو تو کیا آج میں تو میں کچھ دے سکتا ہوں تو میں نے اس کی طرف گوھر سے دیکھا میں نے کہا what are you saying کہتا ہے I want to give you something you always take care of me کہتا کہتا کہ میری آج اچھی خاصی ہو گئی ہے جو میری ضرورت ہے اس سے زیادہ ہو گئی ہے تو تمہارے جو ہے میں اسی سے بڑا امپریس ہوا میں نے کہا نہیں میں نے کہا تو اپنی کمائی کو اپنے پاس رکھو سہی امپریس میں نے کہا میں نے کہا کروایا تو اور بھی اس سے خوش ہو گیا اس نے دعائیں دی تو میرا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ زندگی میں کسی بھی پوزیشن پر ہوں لیکن انسانوں کو آپ انسان ہی سمجھیں وہی بات آ جاتی ہے اپنے آپ کو برابری دیں اب اب نہ سمجھیں کبھی بھی کیونکہ اس سے آپ کی خود کو بھی آپ ڈیمیج کرتے ہیں اور ساتھ میں اللہ بھی اس چیز سے خوش نہیں ہوتا جو لوگ انسانوں کو انسان کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ لوگ زندگی میں بہت کچھ حاصل کرتے ہیں زندگی کی اصل میننگ کو سمجھ پاتے ہیں اور میں کہتا ہوں ایون ان نیو یورک میری ایک زمانے میں جو ہے نا جوب تھی میرا آفیس جو تھا وہ نیو یورک کے اندر تھا سٹی کے اندر جو منہیٹن ہے اس کے اندر تو اب منہیٹن میں کیا ہوتا ہے کہ ان ان اوٹ بڑا پرابلم ہے ٹریفک ہے بہت زیادہ تو اکثر ہم گاڑی نہیں لے کے جاتے ہیں اچھا پیدل نکل جاتے ہیں نہیں ٹرین پہ اچھا ٹرین پہ جاتے ہیں ٹرین چلتے ہیں جو ہے چلتی ہے کیونکہ پارکنگ کی جگہ نہیں ہوتی کیونکہ وہاں پہ ٹرین کا بہت اچھا ایک سسٹم ہے ٹکٹ بھی فوراں لگ دیتے ہیں وہ فوراں ڈیٹ دو سو ڈالر کی تو اس سے بچنے کے لیے کہتے ہیں ٹرین میں زیادہ سفر کرتے ہیں اور کبھی پھر ایسا ہوتا تھا کہ مجھے مجبوراں گاڑی لے کے جانی پڑتی تھی کہ کوئی ارکیٹیکچر اگر ایکزیبیشن دکھانی ہے تو اکویٹمنٹ لے کے جانا ہے ساتھ میں پروجیکٹر وغیرہ یہ اور سب کچھ تو اس کے لیے پھر مجھے گاڑی لے جانی پڑتی تھی تو اب کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دو میٹنگز کے بیچ میں میرے پاس ایکسٹر ٹائم آ جاتا تھا اب اس ایکسٹر ٹائم مجھے نیو یارک سے باہر نکلنا اور واپس آنا ناممکن ہوتا تھا تو مجھے وہ ٹائم وہیں اسپینڈ کرنا ہے وہاں پہ کل کر رہا ہوتا تھا کل کرنا ہوتا تھا تو میرا فیوریٹ کیا اس میں تھا اس میں میں نے ایک روٹین بنا لی تھی کہ اس ٹائم میں میں نیو یارک میں ہوملیس لوگ بہت ہیں اچھا تو آپ دھونتے تھے کسی بھی ایک ہوملیس کو میں لے جاتا تھا لینچ کے لیے اور اس سے اس کی میں کہانی سن لیتا تھا زندگی کی کیونکہ اس سے مجھے پتا تھا بہت سارا نالج آ جاتا تھا وہ بتا دیتا تھا کہ کیا غلطی کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے اور بہت کچھ میں نے سیکھا اس میں کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو ایکچولی ویٹرن تھے جنہوں نے یو ایس کی ملٹری میں سرب کیا تھا کچھ ایسے تھے جنہوں نے ویٹنام وار میں فائٹ کیا تھا لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ میٹلی طور پر کچھ لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اب جیسے اب ویٹنام وار جو تھی اس نے یو ایس ملٹری کے جو کافی سارے اوفیشلز تھے ان کو ڈسٹرب کیا میٹلی طور پر کیونکہ اس میں بہت سارے کام ایسے کرنے پڑ گئے ان کو کہ جو غیر انسانی فائل تھے تو بعد میں ان چیزوں نے ان کو بودر کیا اوپر سے پھر امریکہ کے لوگوں نے بھی ان کو ہیٹ کیا کہ بھئی تم لوگ یہ کیا تو اس کی وجہ سے مینٹلی ڈسٹرب ہو گئے تو کتنے پھر جو ہے نا بکاس آف دیکھ ہوملیس ہو گئے تو بہت سارے جو لوگ تھے ان سے میں نے مختلف یہ چیزیں جو سنی مطلب یہ آپ کی ہوبی تھی کہ کوئی بھی ہوملیس بندہ پکڑ کے آپ اس کو اچھا سا کھانا کھلاتے تھے اور آپ اسے ان کی کہانیاں سن لیتا تھا کاز ای بلیو کہ یو فائنڈ وزڈم ایٹ سٹرینج پلیس ایس 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 تو وہ اس سے آپ کو سیکھ ملتی ہے بلکل ایسے ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ دریاہ میں ڈوبنے کے بات سیکھیں آپ جو دھوک چکا ہے اس سے سیکھ لیں اس سے سیکھ چکے ہیں آپ اس سے سیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ضروری نہیں ہے کہ خود پہ بیٹے تو مطلب ایک گم ہے اگلے پہ بیٹے آج کل تو یہ ہی چل رہا ہے کہ اگلا ڈراما کر رہا ہے تو اس کی ڈرامے کو ہی بندہ یاد کر لیں خیر اینیویز اس کے علاوہ مجھے ہی بتائیے گا آپ کمپوزر بھی ہیں گانا بھی گاتے ہیں اور شائر بھی ہیں تو یہ شوق بچپن سے آیا یا اس دوران ہی آپ کے اندر یہ تینوں چیزوں نے جنم لیا یہ ایکچلی شوق نہیں تھا یہ تو بیلڈ ان فیچر تھا جو ہے میرا جو پہلا ایکسپوزر تھا بچپن میں جب ہم پنجاب میں تھے تکنی ایٹ ویڈ ایانگ ایج میں ایٹ ویڈ ایٹ ویڈ ایٹ ویڈ تو یہ جو خاندان کی جو بہنیں ویٹیاں ہیں یہ شادی بیعہ میں جو فوق گیت کا آیا کرتی تھی تو وہ مجھے بڑا پسند لگتے تھے بہت اچھے لگتے تھے ان کی شاعری بھی بہت اچھی لگتی تھی تو میں اکثر اپنی جو چاچا کی بیٹیاں مامو کی بیٹیاں جو سب گارنگاتی تھی تو میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتا اچھا اچھا تو یہ تھی شروع سے تھی تو وہاں سے آئیں اور وہ بھی مجھے بڑے شوق سے ساتھ بٹھا لیتی تھی جو ہے کہ کوئی ایک ٹیلنٹ تو تھا قدرتی طور پر جس کو انہوں نے بھی اپریشیڈ کیا پھر جو پنجاب کی صوفی شاعری تھی وہ سننے کو ملی جیسے بابا بولی شاہ ہیں بابا فرید ہیں محمد بخش ہے آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے تیس سال نیو یورک میں رہنے کے باوجود بھی ابھی بھی آپ ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں زندگی کا جو ٹرو وزڈم ہے اگر آپ دیکھا جائے ہماری ہسٹری میں تو انہوں نے ہی پریزنٹ کیا جو بلکل انسانیت کی بنیاد پہ ہے جس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے کوئی ہیٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور جو سب کے لیے ہے میں ابھی اپنی والدہ کو چند دن پہلے میں ان کو سنا رہا تھا میاں محمد بخش کیونکہ ان کی قبر پہ بھی میں گیا میں آیا ہوں جب نیو یورک سے تو ان کی قبر پہ ہو گیا میاں محمد بخش کی تو ان کی ایک بڑی دیکھیں بڑا سادہ سا ان کا ایک پنجابی شیئر ہے جس کو میں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے تاکہ سب سمجھ سکیں کہ میٹھا میوہ بیری دےوے پھر بھی پتھر کھاوے میٹھا میوہ بیری دےوے پھر بھی پتھر کھاوے سبر بیری کا دیکھ محمد نیکیاں کرتی جاوے اے ہی ہی کیا بات اتنی سی چھوٹی سی بات میں انہوں نے کیا چیز سمجھائی ہے آپ بتائیں اس کو الیبریٹ کریں کیونکہ ان آرڈر ٹو چاہیوں کو چھونے کے لیے آپ کو ہمبلنس چاہیے آپ کے اندر ایک ٹالرنس ہونا چاہیے ٹالرنس ہونا چاہیے پیشنس ہونے چاہیے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آپ دیکھ لیں گا اپنا جب وہ عورت کچھرہ پینکتی اگر ان کے اندر وہ ٹالرنس نہیں ہوتی تو کیا اس کے اندر وہ چینج لاسکتے بلکل بھی نہیں لاسکتے تو وہ اس کے لیے وہ ہمبل ہونا بہت ضروری ہے برداشت مرد کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی برداشت اور جو آج کل کے مرد برداشت نہیں کرتے ہیں ان کے بارے پر کیا کہنا چاہیں گے آپ وصل میں پتا ہے کیا ہے کیونکہ آج کل وہ بہت زیادہ ہائپر ہو جاتے ہیں لوگ وہ اصل میں جو ہے نا پہلے تو خالی عورتیں کرتی تھی شکایات ہاں 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 شکایات کرتی تھی ہاں اب مرد جو ہے عورتوں سے زیادہ شکایات کرتے ہیں ایسی شکایتیں لگاتے ہیں تو میں کنفیوز ہو گیا ہوں کہ یہ آخر مردوں کو ہمارے ہو کے آگیا ہے ہو کے آگیا ہے آج کل کے لوگوں کیونکہ مردوں کے اندر بہت ساری عورتوں والی خصوصیات آگئی اور اس کی وجہ سے بہت سارے فیملی پرابلم بھی کریئٹ ہو رہے ہیں میں اسی پر بات کروں گی ایک بریک کے بعد اور عوریز میں ملوں گی آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مجھ جائیے گا ابھی واپس آتے رہیں موسیقی ویلکم باک کوئرز ہم آگئے ہیں بریک سے واپس بابر مختار صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور بات ہو رہی تھی سر کہ مردوں کی اندر عورتوں کی طرح شکایت کرنے کا مادہ کہاں سے آگیا ہے کیونکہ اس سے پہلے والے جو مرد تھے وہ اس طرح کی شکایتیں نہیں کیا کرتے تھے what do you think about it who is the responsible for this اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے لیکن یہ میں دیکھ رہا ہوں اس کو میں observe کر رہا ہوں کہ ہمارے مردوں کے اندر عورتوں کی طرح شکایت کرنے کی جو ہے نا بلا 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 حالانکہ مرد کی جو نیچر ہے میرے حساب سے وہ ہمبل ہونی چاہیے ہمبل ہونی چاہیے برداشت کرنا چاہیے تاکہ اگر عورت کوئی شکایت کرے بھی تو آپ اس کو برداشت کر سکیں بلکل عورت تو عورت ہے اس کے اندر تھوڑا سا ایموشن ہوتا ہے آپ اسی طرح سے اس کو لے کے چلیں کہ آپ اس کے ساتھ کمپٹیشن مت کریں بلکل کیونکہ اس سے ریلیشنشپ خراب ہوتی ہے آپ جو ہے نا آپ کے نشتے خراب ہو جائیں گے بہت ساری چیزیں خراب ہو جائیں گے عورت کو اگر کچھ ایسا ہو بھی جاتا ہے کچھ ایسی بات بول دیتی ہے جس کو آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے تو آپ برداشت کر لیں ہمبل ہو کے چلیں اس سے آپ کا ریلیشنشپ بھی سیف رہے گا اور آپ وہ عورت آپ کو پہلے سے بڑھ کر جو ہے نا عزت دے گی اور پیار بھی کرے گی پیار بھی کرے گی کہ میں اتنا کچھ کہہ رہی ہوں بچارہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ کتنی دفعہ بولے گی ایک بار بولے گی دو بار بولے گی تین بار بولے گی پھر اس کے بعد وہ خود ہی دھیٹوں کے طرح وہ کہے گی کہ نہیں یہ تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے تو میں ہی بات آ جاؤں اور یہ بڑی اچھی آپ نے بات کہی اور یہ ہمارے مرد حضرات جو ہیں پلیز اس چیز کو غر فرمائیں سپیشلی جن کے بارے میں میں کہہ رہی ہوں وہ سن لیں خیر اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیں یو ایس نیوی کا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں بہت اچھا ایکسپیرینس تھا یو ایس نیوی کا میں نے ریسپانس کہتا تھا وہاں کے لوگوں بہت اچھا بہت اچھا بلکہ یو ایس نیوی تو ایک طرف ہے میں امریکہ کے پورے سسٹم کو یہ کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ وہ ہر ایک کو اس طرح سے ہی ایکسپٹ کرتے ہیں جیسے وہ ان کا اپنا اپنا انس بندہ ہو مجھے آج اتنے سالوں میں کبھی بھی یہ فیل نہیں ہوا کہ میں کوئی غیر ملکی ہوں یا میں کئی اور سے آیا ہوں کبھی فیل نہیں ہوا جو بھی اپورچنیٹی وہاں کے لوکل ریزیڈنٹس کو ملی وہ ہم سب کو ملی آپ کو بھی ملیں بلکہ آپ نے ایک سوال پوچھا ہے تو اس سوالے سے میں کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہوں مجھے کتنے دوستوں نے پاکستان ابھی جب میں آیا تو مجھ سے پوچھا کہ بھئی کہ سیپٹیمبر الیون کے بعد ہم نے سنایا کہ مسلمانوں کو بہت تنگ کیا گیا ہاں ہاں امریکہ کے اندر نائن الیون کا جو ہوا تھا میں نے ان کو یہ بولا میں نے کہا یہ آپ نے جھوٹ سنا ہے سمجھے گا کیونکہ میرے حلقہ ہے باب میں یا مجھے کبھی کسی نے تنگ نہیں کسی چیز کا پرابلم نہیں ہوا کسی کا پرابلم نہیں ہوا کسی نے کوئی سوال تک نہیں پوچھا اور اگر کسی سے سوال پوچھا گیا ہے تو اس کا ظاہر ہے کوئی لنک ہے کسی چیز کے ساتھ تو پوچھا گیا ہے تب ہی اس کی انویسگیشن کوئی ریالیونسی ہے تو ہے ایسے ہی عام سیٹیزن کو امریکہ کی ایک فیئر پاپولیشن جو ہے وہ مسلم ہے اور امریکہ جو ہے اس پر پراؤڈ فیل کرتا ہے اور ان مسلمز کو پروٹیک کرتا ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں جتنی بھی کورپریشنز ہیں امریکہ کی انہوں نے صرف اپنے مسلمان ایمپلوئی کے لیے پریئر روم بھی بنایا ہوا نماز کے جگہ بنایا ہوا واقعی میں اور نماز کے لیے آپ چھٹی لے سکتے ہیں اس پہ بھی کوئی آپ کی پہ نہیں کٹتی کچھ نہیں ہوتا تو انہوں نے مطلب مسلمانوں کو بہت اچھے طریقے سے اکومنڈیٹ کیا ہوا ہے تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ بھی بنیاد ہیں کیونکہ میں تو وہاں رہتا ہوں میں دیکھتا ہوں آپ پچھے تیس سال سے وہاں پہ مقیم ہیں اور آپ کو ایسا کبھی کوئی پراؤبلم نہیں آیا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو ہے ارلیئر بتایا تھا کہ جو میری بچی تھی اس کی کسٹڈی کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ میں نے مسلم میں نے فورنر لیکن امریکن جسٹس سسٹم نے اپنے کسٹڈی کیونکہ اپنے کسٹڈی کے لئے اپنے کسٹڈی کے لئے میرا تو جو بلیو ہے اس سسٹم کی اوپر ریلی سٹرانگ ہے کیونکہ یہ رنز اون میرٹ لیکن بعض لوگوں کے مائنڈ میں یہی ہے کہ امریکہ والے جو ہوتے ہیں وہ پاکستانیوں کے ساتھ صحیح صلوق نہیں کرتے سیاست دان جو ہے نا وہ تو کسی مرکے بھی کرپٹ ہیں وہ تو امریکہ کے بھی ویسے ہی ہیں جیسے ہی آنکھ ہیں میں بات کر رہا ہوں لوگوں کی تو جو امریکن لوگ ہیں وہ ہمارے لوگوں سے کسی طرح بھی مختلف نہیں ہیں وہی فیلنگ ہے ان کی وہی ان کا تریکہ وہ بھی اچھا ہی چاہتے ہیں اور ایک چیز میں بتاؤں کہ امریکہ کے اندر لوگوں کے اندر جو کیریکٹر ہے وہ بہت سٹرونگ ہے صحیح جھوٹ نہیں بولیں گے چیٹ نہیں کریں گے آپ کو کاروبار میں جو آپ کو کہا ہے جو بتایا ہے ویسا ہی ویسا ہی کریں گے اور یہ ایک بہت ایسی خوبی ہے کہ جو ایکشلی ایک زمانے میں ہم مسلمانوں کی تھی صحیح جس کو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے اور ہم نے کہیں کھو دیا بس ایک وہی بات آ جاتی ہے نا سوائے اسلام کے بلکل بلکل ایک کتہ بھی اگر بیمار ہے تو اس کی بھی کیر ہے سب کے دل میں صحیح صحیح اس کے لیے بھی ایک سوفٹ کارنر ہوتا ہے مرے پڑوس میں ایک بار ایک بلی کو ایک کار نے ہٹ کر دیا تو وہاں پہ سارے محلے کی عورتیں بیٹھ کے وہاں رو رہی تھی don't tell me صحیح بات ہے ساری گوریاں بیٹھ کے رو رہی تھی بلی کو ہٹ کر دیا بلی کی لاش پڑی تھی اور یہ بچارے بچاری رو رہی تھی اور بہت بورا ان کو لگ رہا تھا ہاں سویٹ نہیں کہہ وہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے ہمارے بھی گھر میں بلی آئے تو کچھ بھی ہو جائے تو ہم تو خود رونے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ بلی یہ کیسا معصوم اور پیارا جانور ہے اور اس کو ہٹ کر کے چلا ہیے کار رہا ہے دوسرا یہ کہ جانور جو ہوتے ہیں ان میں کوئی کرولٹی نہیں ہوتی ہاں ایسے ہی ہے انسان تو سوچتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے انسان کے اندر تو بہت ساری خصوصیات ہیں لیکن جانوروں کے اندر they are true to themselves رائٹ آپ مجھے بتائیں انجیو بھی ماشاءاللہ رانگا رہے ہیں آپ اپنی انجیو کے بارے میں کچھ بتائیں کس طرح کے لوگوں کے لیے آپ لینے سوشل ورک کا جو ہے نا بیسیکلی مجھے شروع سے ہی ایک جو ہے نا بہت دلچسپی تھی مطلب دوسروں کی خدمت کرنا بہت اچھا لگتا تھا even بہت لڑکپن میں بھی پورے محلے کام خدمتگار تھا اچھا اچھا یہ شروع سے ہی ایک چیز ہے آپ کے اندر سب کی help کرنا سب کی مدد کرنا کیونکہ اس سے بھی جو ہے میرا یہ believe ہے میرا یہ ماننا ہے کہ اگر خدا آپ کو ملے گا تو کسی بندے کے ذریعے ہی ملے گا بے شک آپ نے کسی بندے کا دل خوش کر دیا بے شک بلکل صحیح تو رب خوش ہو گیا بلکل صحیح یہ میرا اس بات پر بہت میرا strong believe ہے اور یہ میری زندگی نہیں اس بات کو ثابت بھی کیا ہے کہ یہ true ہے جو میرا believe تو خدمت کا جذبہ تھا شروع سے ہی میری پہلی NGO میں نے یہاں کراچی میں ہی بنائی تھی human services کراچی کے نام سے 1991 میں when i was only 21 year old واؤ اور اس کے زیادہ تر جو میمبر تھے وہ میرے teachers تھے میرے school کے اور میرے college کے teachers تھے i was the youngest one ان کو میں نے اس لیے لیا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ at least یہ guide تو کریں گے میں تو بچہ ہوں بلکل یہ بتائیں گے لیکن آپ کے اندر وہ ایک جذبہ تھا کہ آپ انہی نے کہا انہی میری ہوگی guidance ان کی ہوگی تو میں نے کہا جب میری young energy ان کی جو experience guidance اور کے ساتھ ملے گی تو we can make a difference تو ایک میرے اس زمانے میں ایک اور mentor تھے جن کو میں mention کرنا چاہوں گا آج کل کینیڈا میں ہوتے ہیں عبد الرحمان educate high court کے educate تھے یہاں لیکن اب migrated ہو گئے یہاں سے کینیڈا اور وہیں رہ رہے ہیں پوری family تو وہ آر کے ساتھ تھے اس وقت اس وقت تو ان کو میں نے بنایا chairman اس کا انجیو کا میں نے کہا وکیل سے اچھا کوئی chairman ہو نہیں سکتا تو سارے کانونی نکتے بتائیں تو انہوں نے بڑی help کی اور اس سے ہم نے اچھا خاصا کام کیا جو ہے کافی سارے primarily جو ہمارا جو focus تھا وہ patients کے اوپر تھا جو civil hospital جن hospital کے جو patients ہیں جن کے پاس اتنے illاج کے اور بہت سارے تو میرا اس زمانے میں جانا ہوتا تھا اور میں patients کے پاس بیٹھ جاتا تھا آپ ان کی حالات جانتا تھا اور جو کچھ ہم سے ہوتا تھا آپ کرتے تھے ان کو کمپلسیٹ کرتے تھے جب میں امریکہ چلا گیا 1993 میں تو وہاں پہ جا کے جو ہے بیسکلی میں نے کیونکہ جس کا پرائمری فوکس یہ تھا کہ بیسکلی ایک تو جو ہوملیس لوگ ہیں ان کی ہلپ کی جائے اچھا اپنے ریسورس سے اور جو بھی گورنمنٹ کے ریسورس آویلیبل ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں تو امریکہ کی میں خوبیاں بیان کر رہا تھا آپ کو تو ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اگر آپ واقعی کام کر رہے ہو تو گورنمنٹ سپورٹ یو گورنمنٹ میں بھی جو بیٹھے ہیں کہیں نہ ان کے اندر تھوڑی انسانیت ہے وہ دیکھیں گے آپ کا کام اور جہاں کو ان کی حیلپ پتہ نہیں انگلیش بھی نہیں بول نہ جان تو ان کو مطلب امریکہ میں کیسے ایڈجیز ہونا ہے پوری ہیلپ اور پھر ہمارے پاس امیگریشن اٹار نہیں گایڈ کرتے ہیں گایڈ بھی کرتے ہیں ہمارے پاس وکیل ہیں امیگریشن کے جو امریکہ میں ان کی لیگلیزیشن میں کترے پرسند اس طرح کی لوگ ہوتے ہیں اچھی خاصی ایکزیک پرسنٹیج کچھ نہیں پتہ لیکن اچھی خاصی کونٹیٹی میں اور امریکہ بھی لوگ آتے ہیں آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں ہاں بلکہ کیونکہ امریکہ 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 اس لینڈ اف امیگرنٹس امریکہ میں سب کچھ ہر کوئی کہیں نہ کہیں سے آیا ہے جو لوگ لوگ ہیں وہ ہی ہیں جن کو ہم نیٹیو امریکنز کہتے ہیں ریڈ انڈینز بھی جنگلوں میں پہلے رہتے تھے امریکہ مورڈرن امریکہ سے پہلے وہی نیٹیو امریکن ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب باہر سے آئے اور اور امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا ہے جتنے بھی جو جو گورے ہیں جو وائٹ امریکنز ہیں یہ سارے جو ہیں ڈیسینٹ فرم یورپ یورپ سے آئے ہیں ان کے باپ کادے اور ان کے جو بیسی لیا باہوی یورپ سے آئے ہیں جو لوکل ریڈ انڈینز سے ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی یہ بھی میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ میں نے ان کے لئے بڑا آپ نے ان کی ہیسٹری بھی پڑی ہے ان کے ساتھ بڑا زیادتی ہوئی اور بڑا سوف کارنر میں دل میں رکھتا ہوں کیونکہ ان کی بھی ایک تحذیب تھی جس کو دیسٹرائی کر دیا مورڈر جنگلوں میں جنگلوں میں رہتے ہیں لیکن بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر کیونکہ ظاہر ہے کہ جو مورڈرن امریکہ ہے اس نے ان سب کو مجبور کر دیا کہ آپ شہر کی طرف آٹھو ہمارا لائف سٹائل ہمارے سسٹم کو اڈاپٹ کرو ایسی لوگ اگر آپ کو ملیں گے ابھی بھی دنیا میں جو اپنی اس فارمٹ میں رہ 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 ہیں تو وہ آپ کو ایمیزون جنگل میں ملیں گے جو میں جب نیوی میں تھا تو مجھے اس سسٹم کو انہوں نے ایکسیپ کرنے سے انکار کر دیا برازیل کی گورنمنٹ کے ساتھ بہت جھگڑا رہا سمجھے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں جینا ہم صدیوں سے ہزاروں سالوں سے جی رہے ہیں اور ہم نے یہی جینا ہے تو پھر جو برازیل کی گورنمنٹ تھی انہوں نے بارڈر کیا ضروریات ہوتی کچھ بھی نہیں وہ لوگ اپنی ضروریات پرانے سٹائل سے پوری کرتے ہیں شکار بمارتے ہیں جنگل میں اللہ نے ہر چیز ان کو دی ہے جو ان کو چاہیے سروائیول کر رہے ہیں اور وہ یہ موڈرن دنیا اس سے پہلے سے سروائیول کر رہے ہیں اس طرح دریا ہے اس کا پانی صاف شفاف ہے لیکن انہوں نے اتنی ہی لینی ہے جتنی ان کو ضرورت ہے درست کے ساتھ بہت سارے پھل لگے لیکن جتنی ضرورت ہے وہ اترہ ہی لے لیکن وہ ویسے ہی ہے مطلب ہیلڈی اور ہرہ بھرہ جنگل ہاں ہاں بہت کیونکہ اس میں جو موڈرن ورلڈ ہے اس کی پولوشن وہاں تک نہیں پہنچ تھی کیونکہ وہاں پہ سڑک نہیں ہے وہاں پہ کوئی ویکل نہیں جا سکتی لیکن میں جاننا ہی چاہ رہی ہوں کہ وہ صاف شفاف جنگل انہوں نے رکھا ہو بلکل اور بہت اچھا میں ایک میری اسائنمنٹ تھی اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو مجھے کچھ تائم وہاں گزارن کا موقع ملا میری اپنی ہیلث بہت امپروو ہو گیا میں نے فیل کیا کہ جو پوزیٹیو انرجی ہے اس کا لیول بہت بڑھ گیا ہے جو نہیں ہے جو چیزیں ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے ہمیشہ لڑوا لائف کو انجوائے کرتے ہیں اور بس آج کا سوچتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو اوپر والا صدیوں سے ہماری کھل بھی کرے گا لیکن وہاں پہ کپڑے وغیرہ کس طرح پہنتے ہیں کپڑے بہت چھوٹے پہنتے ہیں لیکن پتا ہے ان کی ایک خوبی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھتے نہیں ہیں اب یہاں پہ میں منشن کروں گا کہ رسول کی ایک حدیث جس میں انہوں نے آنکھ کے پردے کا ذکر کیا وہ آنکھ کا پردہ جو ہے اگر میں نے پریکٹیکل دیکھا ہے تو وہ ان لوگوں میں دیکھا ہے کہ مجھے واقعہ یاد آگیا یہی سے ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد تو ویئرز میں ملوں گی آپ سے چھوٹی سی بریک کے بعد کہیں مجھ جائیے گا ابھی آتے ہیں واپس جنگل میں گزارے ہیں کہ جہاں کہ لوگ پولوشن سے دور ہیں اور ہم لوگ جیسے ضروریات زندگی ہمیں مال جانا ہوتا ہے ہمیں گروسری کرنے جانا ہوتا ہے وہاں پہ کوئی نہ گروسری کرنے جاتا تھا نہ کوئی مال جاتا تھا تو آپ نے دھائی میں پہ انجوائے کیا بس بہت اچھا انجوائے کیا زندگی کا بیس ٹائم کوئی پولوشن نہیں تھی اور زندگی کی ہر ضرورت اویلیبل تھی صحیح اب یہ اور بات ہے کہ ٹیکنالوجی نہیں تھی وہاں سگنلز بھی نہیں تھے سگنلز میرے پاس تو جو دیوائس تھی لیکن یہ ہے کہ مجھے اچھا لگ رہا تھا مسالوں والے فود کھاتے نا وہ سبزیاں بھی اور جو فوٹس بھی ہیں آج کل آپ کو پتہ ان کو دوائیاں لگا کے تو کھلائے جاتے ہیں تو ان کی صحیحت بھی بہت اچھی ہے ان کی جو آئی سائیڈ ہے اس سے میں بہت امپریس ہوا کہ ہماری جو سکس بائی سکس ہے لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھ نہیں ہے کیون کہ ان کا کلچر یہ ہے نا وہ آنکھوں کا پردہ انہوں نے دے رکھا ایک دوسرے کو جب میں وہاں موجود تھا تو کچھ ینگ جو ینگ مین تھے ان کے ٹرائب کے وہ لکڑیاں کاٹ رہے تھے تو میں نے جو ینگ مین تھے ان کو بلکل بھی ڈسٹریکٹ نہیں کیا وہ اپنا کام کرتے رہے ان کو ڈسٹریکٹ نہیں کیا ان میں سے یہ کہ آدمی ڈسٹریکٹ ہوا وہ میں تھا اور مجھے بعد میں یہ حیرت بھی ہوئی کہ آخر یہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے تو میں کیوں ہوا تو پھر میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا میں نے کہ جو میری ان وائرمنٹ نے مجھے سکھایا ہے میں اس حساب سے بھی کر رہا کیونکہ آپ وہاں پر نئے تھے وہ لوگ تو نئے نہیں تھے تو انہوں نے ان کی جو ان وائرمنٹ ہے وہ چیز ان کو نہیں سکھا سکھا بلکل ایسا ہی ہے چلی میرے پاس ہے آپ کے لیے آٹھ سوال جن کا آپ نے دینا ہے جواب ریپیڈ فائر ہے ایک سکنڈ میں مجھے اس کا جواب دینا ہے سٹارٹ کرتے ہیں کسطر ریکہ بیچز اور ماؤنٹین بیچز اوکے وائٹس یو فیوریٹ میل کٹا کٹ کٹا 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 اللہ ہاں وہ ہے مجھے جو ست دیکھا شب مجھے میرے ایتنال میرے 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 if you have 24 hours in one place which place it would be Singapore یعنی کہ Singapore میں 24 گھنٹے گا جا رہے ہیں چلے جی ہمارے سوال ہوئے ختم اب بات کرتے ہیں آپ کی شادی کی شادی کو کتنا عرصہ ہوگی میری شادی 2003 میں ہوئی تھی 20 years 20 years پہلے تو میں بھول جاتا تھا لیکن اب میں جیسے اسے وقت گوزر رہا ہے تو میں بیٹر ہوتا جا رہا ہے اب یاداش پکی ہوتی جا رہی ہے ہیلپ بھی ہو گئی ہے فیس بک بتا دیتی ہے پہلے جب یہ نہیں ہوتا تھا تو اکثر بھول جاتا تھا لیکن اب یہ ہے کہ گیجٹس ایسے ہیں بھول جاتے تھے تو لڑائی ہوتی تھی ہاں تھوڑی بہت لڑائی ہوتی تھی ہو بھی نہیں سکتا میری بیگم جب میری شادی ہوئی تو اس کے بعد جب امریکہ لے کے گیا وہ بھی کراچی میں پلی بڑی یہیں سے لے کے گئے ہیں جو میری سیکنڈ وائف ہے جب وہ گئی ہیں تو اب امریکہ نیا نیا تھا ان کے لیے بھی نیا اٹموسفیر ہے سب کچھ ہے لڑکی جو آپ پاکستان سے لے کے جا رہے ہو وہ ساری اپنے ماں واپ ہیں بھائیوں کو سب کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہی ہے تو نیا اٹموسفیر ہے تو اس کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے بڑی بات ہے آپ اس چیز کو ایکسپٹ کر رہے ہیں ورنہ لوگ آج سک نہیں کرتے ہیں کہ ایک لڑکی جو ہے وہی اپنا سب کچھ چھوڑ کے چھوڑ چھاڑ کے جاتی ہے بہت بڑا سیکریفائز ہوتا ہے اور اس چیز کا احساس کرنا چاہیے اور اس کو احساس کریں گے تو اس کا بینفٹ بھی پھر آپ کو یہ ہے آپ ایک چیز کی تعریف کریں گے وہ چیز اگلی دفعہ آپ کو اس سے بھی بہتر طریقے سے ملے گی تو اب امریکہ کی جو بہت ساری چیزیں ہیں ایک تو یہ جیسے ویلنٹائن ڈے ہو گیا اور یہ جو دوسرے ہر چیز کے لیے ایک ڈے بنا ہوئے یہ چیز میں نے کوئی میں نے کبھی میں نے اس کو اتنا مطلب سمجھنے کے ویلیو نہیں دی کیونکہ بہت ساری چیزیں یہ حال مارک نے اجاد کی ہیں اپنا بزنس پر مورڈ کرنے کے لیے تو ایک خاص وقت پر کوئی کام کرنا ہے کہ سکیجول کے تاعت وہ اچھا نہیں ہوتا اگر آپ بیوی سے خوش ہیں تو پھولوں کا گلدستہ آپ کسی دن بھی لاسکتے ہیں بلکل صحیح ہے مطلب کوئی ایک سپیسیفک دن نہیں ہوتا آپ کسی دن بھی لاسکتے ہیں تو کیا ہوا کہ میری بیگم نئی نہیں گئی تھی تو ویلنٹائن ڈے آگیا ہے ٹی وی پہ بہت کچھ دکھا رہے تھے تو اب میں جب گھر پہنچا آفیس سے تو مجھے ایسا لگا کہ تیسے شیز ایکسپیکٹنگ سمتنگ پہلے میں سوچ میں پھڑ گیا کہ میں نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے پھر مجھے خیال آگیا میں نے کہا رہے آج تو ویلنٹائن ڈے ہے تو میں نے پوچھا پھر میں نے کہا بھئی کہ کہتی ہی آج ویلنٹائن ڈے ہے آپ کو بوکے لانا چاہیے تھا تو میں نے کہا اچھا میں نے کہا بوکے میں لے کے آتا ہوں پہلے تو میں کہا میں بوکے لے کے آیا پھر میں نے کہا بیٹھو میری بات سنو میں نے کہا کہ اگر ایک بوکے ایک مرد لاتا ہے اس لیے کہ یہ دنیا کا سکیجول ہے یعنی کہ پریشیڈ بائی دا سسٹم کہ سب کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنا چاہے تو اس بوکے کی آخر میں اوقات ہی کیا ہے میں نے کہا تمہارے لیے تو میں بوکے ویسے ہی لاتا رہتا ہوں تو میں نے کہا جس دن میں لائے کروں اسی دن کو تم اپنا ویلنٹائن ڈے سمجھ گیا بہت اچھا کہ آپ نے سٹاٹ میں ہی سمجھا دیا میں نے کہا وہ ہی تمہارا ویلنٹائن ڈے دنیا کے سکیجول کو چھوڑ دو بلکل ایسے یہ مدرز ڈے بھی منایا جاتا ہے فادرز ڈے منایا جاتا ہے بھائی یہ وہ رشتے ہیں جو روزانہ ہمارے ساتھ ہیں وہ میری ایک پروفیسر تھی بوڑی وہاں باسٹن یونیورسٹی میں ہے تو انہوں نے ایک بات مجھے بتائی اس دور میں وہ کہتی تھی کہ ایوری باڈی ان کی بولٹک لکھتی تھی وہ شاعرہ تھی بہت اچھی تو وہ کہتی تھی کہ ایک لائنز ان کیوں نے جو لکھی میرے دل پر ٹچ کر گئی اس وقت اور ابھی تک یاد ہے مجھے کہتی تھی کہ ایوری باڈی سید ہیپی مردرز ڈے بٹ نو ون ٹچ مائی ہارٹ تو یہ دو لائنز جو ہے نا انہوں نے بہت لمبی سٹوری جو ہے نا بتا دیتی یہ پوری بات اسی میں سما دیتی سپرفیشلزم جو ہے نا کہ ہاں ماں کو ایک دن سال میں پوچھ لو ہاں ماں کیسی ہوتی گیا بیاں میری نظر میں ایوری ڈے مجھے ایوری ڈے پادرز ڈے ایوری ڈے کرسر ہیڈ ابا پارٹنر جو ہوتا ہے آپ کا آپ اس کو ہر ایک لمحہ کہتی ہیں ایکشن سپیکس لاوڈر دن ورڈ تو آپ کے ایکشن ایسے ہونے چاہیے کہ آپ کے پارٹنر کو لگے گئی نہیں یہ بندہ روز ہی میرے لیے ہمارے لیے روز ہی والنٹائنز دے Marin خیر ابھی مجھے بتائیے آپ نے پھر ویلنٹائن کا ان کو بکے دے دیا بات بھی سمجھا دی اگلے بتائیے آگے کیا ہوا آگے بہت اچھی زندگی گزری جی وہ شیز ویری سپورٹیو بہت جگہ پہ میرا بہت اچھا ساتھ دیا جو کہ ایک جیون ساتھی کو جہاں جہاں مجھے ضرورت تھی بچے ہمارے ہوئے تین ان کی اچھی پرورش کی بچے میرے بہت اچھے ویل بیہیوڈ ہیں اور بہت سمجھدار ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ آج کل کے دور میں ایک اچھا لائف پارٹنر اگر آپ کو مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی بلیسنگ ہے بہت بڑی بلیسنگ ہے آپ کے لیے کیونکہ you really need that to fight this crazy world باتیں اتنی ہوئے آپ کے ساتھ یقین کریں وقت کا بالکل بھی پتا نہیں چلا ہمارے شو کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے اور جاتے جاتے ہماری یوت کو ہماری یونگ جنریشن کو کیا میسس دینا چاہیں گے میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اپنے جو سپنے ہیں ان کو زندہ رکھیں کیونکہ سپنے ہوں گے تو کبھی آپ ان کو حقیقت بنا سکیں گے اور ان کو زندہ رکھیں سپنے دیکھیں اور ہارڈ ورک کریں اور کسی چیز میں شرم مت کریں کام جیسا بھی ہو اس کو کریں کیونکہ ایک سیڈی سے انسان دوسری سیڈی پر چڑھتا ہے اور دوسری سے تیسری سیڈی پر چڑھتا ہے اور آخر میں میں آپ کو یہ قطع سنانا چاہوں گا جس میں آپ کے لئے میسیج ہے اچھوں کو اس جگ میں ہمیشہ اچھوں کے سنگ پایا یعنی اچھے لوگوں کو ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ دیکھا اچھے اچھوں کو اس جگ میں ہمیشہ اچھوں کے سنگ پایا پر صدقے جاؤں ان اچھوں کے جنہوں نے بروں کو گلے لگایا علم تو دنیا روشن کر دے علم تو دنیا روشن کر دے پر چاروں طرف اندھیرہ چار کتابیں پڑھ کر بابر کیا کھویا کیا پایا کیا بات کیا بات ذہب دست تائنکیو سو مچ سیر آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور میں یہاں پہ اینڈنگ کروں گی لیکن میری اینڈنگ کے بعد آپ ہمیں کانا بھی سنائیں گے کیونکہ آپ کو ایسے ہم جانے نہیں دیں گے اور ویئرز میں ملوں گی آپ سے اپنے اگلے شو میں ایک نئے گیس کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ ایک پشتو گانے کے کچھ بول آپ کو سناتا ہوں پتھانوں کے ساتھ میری بہت لائیو گزری ہے وہ بھی بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں لڑشا پے خاورتا کم اسطور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادرے سلور مالا روڑا لڑشا پے خاورتا کم اسطور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادرے سلور مالا روڑا خوشے لیلا پسور سال کے رغلا لیلا پسور سال کے رغلا پر حب تتی بے تود با جا وڑ گلو نادرے دتور کم اسطور کم اسطور کم اسطور کم اسطور مالا روڑا لڑشا پے خاورتا کم اسطور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادرے سلور مالا روڑا سلور مالا روڑا